اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور ایک چھوٹی سی ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو فول واش کیجئے گا اور مجھے ضرور سپورٹ کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آج کی ویڈیو میں بھی بہت زبر جیسے ٹپس اور ہیکس ہیں جو کہ نہ صرف آپ کے پیسے بلکہ وقت دونوں کی ہی بچت کریں گے اور جو لوگ چینل کو نئے دیکھ رہے ہیں کائنڈلی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگر آپ کو میری ایک چھوٹی سی ٹپ بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے آج کی ٹپ نمبر ون کی طرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو زپ ہوتی ہے نا بیگ کی یہ ٹوٹ جاتی ہے اور ہمیں پھر بزار سے یہاں تو نئی لگوانی پڑتی ہے یہاں ہم اپنا بیگ وغیرہ جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں تو آج آپ کو بہت زبردہ سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ لوگ جو ہے اس ٹپ کو گھر میں بیٹھ کے ہی صحیح کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی جو ہے نئے بزار جانے کی یا نیا بیگ لانے کی ضرورت نہیں تو یہاں پہ میں نے کیبل ٹائی لے لی ہے یہ بھی ہمارے گھروں میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے اگر نہیں بھی اویلیبل تو آپ دھیر ساری منگوا کے رکھ لیں اس کی بہت سارے یوزیز ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جس سے یہ میری ایک زپ ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس کے اندر جو ہے اس کو کیبل ٹائی کو جو ہے میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کو بند کر دوں گی تو مجھے جو پرابلم ہو رہی تھی اپنے والیٹ کو بند کرنے میں کھولنے میں کیونکہ اس کی زپ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی وہ بہت ایزیلی حل ہو گئی ہے اس سے نہ صرف آپ اپنے والیٹ ایون بچوں کے سکول بیگز آپ کی جو ٹریولنگ بیگز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جو ہینڈ بیگز ہوتے ہیں سب کے ساتھ آپ یہ ٹپ جو ہے ہیک کو اپلائے کر سکتے ہو آپ چاہیں تو اس کیبل ٹائی میں ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیر ڈال لیں یا ایک کی رنگ ڈال لیں وہ جو ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا تو نیکس ٹیپ جو ہے میری اس طریقے سے ٹیپ کو لے کر ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہمیں ٹیپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اس کا جو ہے سیرا وہ نہیں مل رہا ہوتا اور ہمارا بہت سارا ٹائم جو ہے اس چیز میں ویسٹ ہو جاتا ہے تو ایک تو سمپل سا آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں کہ آپ کو یا تو اس کے اندر کوئی ماتچس کی تیلی یا کوئی بابی پن رکھ دیں اگر نہیں آپ دونوں رکھنا چاہتے تو اس کے کنارے کو تھوڑا سا فول کر کے ٹیپ کو واپس بند کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو ٹیپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ ایزی لیس کا جو سیرا ہے وہ آپ لوگ ڈھونڈ لوں گے اور آپ کا بالکل بھی ٹائم جو ہے وہ نہیں ویسٹ ہوگا تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو بھی آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہوگی تو نیکس جو ہے میری ٹیپ اس طرح کے جوتوں کو لے کر ہے ایک تو یہ سکول کے جو شوز ہوتے ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم ان کی شائن جو ہے نا ٹائم کی ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہم جتنا مرزنگ کو پولش کر لیں یا اس پہ جو ہے شائنر اپلائے کر لیں اس کی شائن جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو آج آپ کے ساتھ بہت زبردرسا ایک ٹیپ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل لے لیا تھا آپ کے پاس جو بھی آئل ہے آپ لے لیں چاہے مسترڈ آئل سیسوں کا لے لیں یا آپ جو ہے کوکنگ آئلی لے لیں اس میں میں نے تھوڑا سا وینگر ایڈ کیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو ہے یک جان ہو جائے ایون آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ چینج ہو جائے گا یہ دودیا رنگ کا ہو جائے گا وائٹ کلر کا ہو جائے گا یہ بہت زبردرس ٹیپ ہے اس کو آپ لوگ ضرور گھر میں جتنے بھی بلیک شوز ہیں اس کے اوپر ضرور اپلائے کریں آپ بھی کین کریں ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا لائب ڈیمو بھی دوں گی کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی بلیک شوز ہیں جو اپنی شائنگ کھو بیٹھے ہیں وہ سارے برینڈ نیو ہو جائیں گے آپ میں نے سکول کے شوز لیا ہے اس کو میں آپ کو ساف کر کے دکھاؤں گی پہلے آپ نے کوئی رف کپڑا لے کر جوتوں کے اوپر جتنی بھی دسٹ اس کو آپ نے ساف کر لینا اس کے بعد کورٹن کی مدد سے یا کسی بھی کپڑے کی مدد سے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس آئل کو اچھے طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کوئی بھی خوش کپڑا لے کر دوبارہ سے جوتے کو ساف کر سکتے ہیں تاکہ جتنا بھی ایکسٹر آئل ہے شوز کے اوپر وہ سارا اتر جائے آپ یقین کریں یہ اتنے زبردست شائن کریں گے کہ ایسے لگے گا جیسے آپ لوگ ابھی ہی اس کو مارکٹ سے پرچیز کر کے لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ کورٹن کی مدد سے میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اچھے طریقے سے لگانے کے بعد میں کوئی سا بھی عام سا کپڑا لے کر سادہ سا ڈسٹنگ والا شاہر آپ کپڑا لے لیں یا کوئی ایکسٹر اگر کوئی آپ نے کپڑا رکھا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو ساف کر لیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ شوز کی شائن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں جا رہی اور یہ بہت زبردست شائن کر رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم لوگ نیای لے کر آئے ہیں دوستو یہاں پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ابھی بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو اپنے فرنگز و فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریں اس سے میری بہت زیادہ ہونس لفظ آئی ہوگی آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فول واش کریں اور اس کو اپنے فرنگز و فیملی سرکل میں شیئر کریں تو یہاں پہ آپ جوتوں کا ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں میں نے فنگر سے آپ کو چیک بھی کروایا کہ کوئی آئل کچھ بھی میری انگلی کے اوپر نہیں لگا دونوں جوتوں کا ڈیفرنس آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو دوسرے شوز کے اوپر بھی اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ زیرو آف کاؤس جو ہے میں نے اس کو ریڈی کیا ہے تھوڑا سا آئل لیا ہے تھوڑا سا سرکل لیا ہے اور زبردستہ شائنر ہم نے گھر میں ہی ریڈی کر لیا ہے پیلر کا استعمال ہم لوگ ڈیلی لائف میں آل موس کرتے ہیں سپیشلی جب ہم نے آلو کو پیل کرنا ہو چھل کے والی کوئی بھی سبزی ہم نے چھلنی ہو ٹائم کے ساتھ جو ہے اس کی شاپنیس وہ کام ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے آلومینیم فوائل کے ایک چھوٹا سا پیس لے لیا تھا اور اس کو اس کے بلیڈز کے اوپر اس طریقے سے رب کرنا شروع کر دی گئے ایک ہلکا سا بھی آپ پیلر لینے جاؤ تو وہ بھی جو ہے دو سو ڈھائی سو کے قریب آپ کو ملتا ہے اور کوالیٹی بھی اس کی بس پوری پوری ہوتی ہے تو آپ لوگ کے جب بھی پیلر جو ہے آپ کو لگے کہ اس کی شاپنیس ختم ہو رہی ہے تو آپ سمپل ایلومینیم کی ایک چھوٹی سی پیس لے لیں اس کی چاہیے آپ ٹیبلٹ گولی بنا لیں اس کو راؤنڈ کر کے اس کی چھوٹی سی گیند بنا لیں اور اس طریقے سے اس کے بلیڈز کے اوپر رب کرنا شروع کر دیں آپ یقین کریں آپ کا پیلر ایسے کام کرے گا جیسے آپ لوگ اس کو ابھی مارکٹ سے نیا لے کر آئے ہیں تو یہاں پھر میرے پاس مچس مچس کو دوستو ہم لوگ جو ہے یوز جب کرتے ہیں تو اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اپنے شیلف کے اوپر کانٹر شیلف کے اوپر پھینک دیتے ہیں چولے پہ پھینک دیتے ہیں یا اپنے سنگ میں پھینک دیتے ہیں جس سے سنگ بلوکیج ہوتا ہے یا بہت زیادہ میس کریئٹ ہو جاتا ہے تو ایک سمپل سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہاں پہ میں نے مچس کی دو ڈبیاں لے لی تھی ایک خالی تھی اور ایک بھری بھی تھی یہاں پر ڈبل ٹپ آپ نے مچس کے بیک سائٹ پہ لگا دینی ہے اور نیچے آپ خالی ڈبی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں یہ بہت ہی کام کی ٹپ ہے اب آپ جیسے ہی مچس کو کھولیں گے مچس یوز کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو بھجا کر فوراں اسی باکس کے اندر ڈال دیں اس سے نہ تو آپ کا میس کریئٹ ہوگا اور یہ پڑی بھی اکٹھی رہیں گے اس کے لئے آپ کو یہ نہیں کہ پہلے خالی ڈبی ڈونڈو پھر اس کے اندر ڈالو یہ جب ساتھ اٹیچ ہوں گی تو آپ کا کافی پرابلم سالو ہو جائے گا آپ کو جو ہے سپیشل اس کو ڈسپین میں پھینکنے نہیں جانا پڑے گا یہاں ادھر ادھر آپ نہیں پھینکیں گے یہاں پر میرے پاس دو کیپ تھے بوتلوں کے جس کے اندر میں نے اس طریقے سے ہول کر لیا کروس شیپ میں جو ہے میں نے نائف کے ساتھ گرم کر کے نائف ان کے اندر جو ہے میں نے ہول کر لیا ہے اب اس طریقے سے آپ لوگ دھیان سے دیکھ لی جگہ کہ آپ نے کروس شیپ میں اس کو چھوڑی کرم کر کے کر لینا اور اس کا یوز میں کہاں کروں گی اس کا یوز بہت ہی زیادہ کمال کا انے والا ہے آپ لوگ انہیں اند تک اس کو دیکھنے یہ بہت ہی کمال کے لیے پہ ہے آپ کو پتہ کہ جو ہم لوگ ہینگرز لے کر آتے ہیں ڈور کے پیچھے اکثر ہینگرز لے کر آتے ہیں یا کچن میں بھی آپ ہینگرز لے کر آتے ہیں جو hooks جن کو کہتے ہیں بہت expensive ملتی ہیں تو یہاں پر میں ایسی hooks بنا رہی ہوں zero of cost یہ hooks بنے گی یہاں پر میں نے ان کو لگا لیا glue gun کی مدد سے میں نے ان کو glue لگا دیا اب آپ ان کو جہاں پر بھی attach کرنا چاہتے ہیں آپ attach کر سکتے ہیں چاہے آپ kitchen میں attach کریں چاہے washroom کے دوازوں کے پیچھے attach کریں کہیں پر بھی آپ اس کو fix کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو fix کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کام کی چیز ہے یہاں پر میں نے wall میں آپ کو fix کرتے لگا دوں گے اور دوسری میں میں kitchen والا towel لگا دوں گے یا وہاں پر بھی dustbin والا کپڑا napkin لگا دیں جو بھی آپ کا rose کا کام ہے rose کی چیز ہے آپ اس کو hang کر سکتے ہو آپ اس کو kitchen میں اگر لگاتے ہیں تو اپنی سافیاں اس میں hang کر سکتے ہو اپنے duster اس میں hang کر سکتے ہو کچھ بھی آپ اس میں hang کر سکتے ہیں تو یہ بہت کمال کی tip ہے ایک تو یہ towel گریں گے بھی نہیں بار بار آپ کو ڈونڈنے بھی نہیں پڑیں گے آپ کی نظروں کے سامنے بھی لگے رہیں گے تو فرنج یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پیڑا یہ tip ان لوگوں کے ان بچیوں کے لئے especially جو newly married ہیں یہاں جنہوں نے ابھی ابھی جو ہے اپنی practical life میں قدم رکھا ہے سب سے مشکل کام روٹی ایک common چیز ہے جو ہر کسی کو بنانی آنی چاہیے تو یہاں پر جن کو نہیں پیڑا کرنا آتا ہے یا جو ابھی سیکھ رہی ہیں وہ اس طریقے سے پیڑے کو کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور امید کروں گی کہ آپ میری ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے